اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزر ناظرین السلام علیکم آج میں آپ کی خدمت میں سورہ القاصر کا ایک بہت خاص عمل لیا ہوں وزر ناظرین سورہ القاصر قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے لیکن اس کے کمالات موجزات اتنے زیادہ ہیں کہ بیان سے بار ہے خاص طور پر رزق میں برکت کے لیے یہ سورہ مبارکہ بہت ہی مجرب ہے اس کی تلاوہ سے غیب سے رزق آتا ہے آپ کو ایک سچا واقعہ سناتی ہیں ایک بھائی لاہور سے کمنٹ کرتی ہیں کہ میں انتہائی غریب تھا محنت مزدوری کرتا تھا کبھی ملتی تھی کبھی نہیں کئی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ تین تین دن دہاری نہیں ملتی تھی تو بچوں سمیت فاقع کیے پھر ایک دن راستے میں ایک بزرگ ملے انہوں نے کہا بیٹا بہت برے حالات میں گرے لگتے ہو میں نے کہا ہاں بابا جی بچوں کی روزی کی وجہ سے پریشان ہوں انہوں نے کہا بیٹا ایک چھوٹا سا عمل بتاؤں کرو گے میں نے کہا جی ضرور اس نے کہا سورہ قصر کا صرف ایک دن کا عمل ہے یقین کامل کے ساتھ ایک دن یہ عمل کرنا عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کی طرف رزق نہ آئے تو کہنا کہ بابا جھوٹ بول گیا ہے میں نے دوسرے دن کام سے چھٹی کی اور صاف سترہ ہو کے وہ عمل کیا میں حیران رہ گیا کہ ابھی میں وظیفے والی جگہ پہ بیٹھا ہی تھا عمل ختم نہیں ہوا تھا کہ غیب سے ایک آدمی مال لے کے آ گیا اس دن سے رزق کے ایسے دروازے کھلے کہ آج الحمدللہ میرے پاس کوٹھی ہے گاڑی ہے یہ سب اس سورہ القصر کے اس عمل سے ممکن ہوا وزہ ناظرین آپ یقین کامل کے ساتھ یہ عمل کریں غیب سے رزق آنا شروع ہو جائے گا وظیفہ کا طریقہ اچھی طرح سمجھنے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ پورا عمل آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ سکے وظیفہ کا طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی پرس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی اسلامی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بار وقت مل سکے وزہ ناظرین وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے نماز فجر کے بعد علیہ دبیٹ جانا ہے جہاں کوئی بھی آپ کو بلائے نہیں اور اس کے بعد جگہ صاف ستری ہونی چاہئے پہلے آپ نے گیارہ بار درود ابراہیمی جو نماز والا درود پاک ہوتا ہے میں پڑھ کے آپ کو سنا رہتا ہوں اللہمہ صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہمہ بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یہ والا درود پاک آپ نے گیارہ مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد ایک سو تیتیس مرتبہ سورہ القاصر پڑھنی ہے پہلے پوری بسم اللہ پڑھنی ہے پھر اس کے بعد سورہ القاصر پڑھنی ہے یعنی اس طرح آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا آتینہ کا القاصر فصلی ربی کا ونہر انہا شانیہ کا والعبدر اسی طرح آپ نے ایک سو تیتیس مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ نے یعنی آخر میں گیارہ بار درود پاک پڑھنا ہے درود ابراہیمی اس کے بعد آپ نے نہیت آئیزی کے ساتھ اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے کہ اے میرے پیارے اللہ میں اپنے بچوں کے رزق کی وجہ سے بہت پریشان ہوں تو غیب سے رزق اطاف فرما مزی ناظرین یقین کامل کے ساتھ آپ یہ عمل کریں انشاء اللہ تعالی ابھی وظیفہ ختم نہیں ہوا ہوگا کہ غیب سے دولتان شروع ہو جائے گی اور پھر رزق کے ایسے دروازے کھلیں گے کہ وہاں وہاں سے رزق آئے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں تھا اور رزق بھی اتنا زیادہ آئے گا یقین کریں کہ ٹراک لوڈ ہو کر آئیں گے اتنا زیادہ رزق آئے گا مزی ناظرین ہمارے ہاں ہر جمعہ کو درود پاک کی محفل ہوتی ہے اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی حاجت ہے تو آپ نے کمنٹ میں اپنے نام لکھنا ہے درود پاک کی خصوصی اس محفل میں آپ کے لئے دعا کروائے جائے گی اور آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے اور اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ رزق دے والسلام اللہ حافظ